راجنپور پاکستان کے جنوبی پنجاب صوبہ میں واقع ایک شہر ہے راجنپور دریاسن کے کنارے پر واقع ہے راجنپور ڈیرہ گازی خان ڈیویجن کے تحت آتا ہے راجنپور میں تین تحصیلیں ہیں راجنپور کی زراعت علاقے میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے خصوصی طور پر نہروں کے پانی پر انحصار کرتی ہے راجنپور میں کئی تاریخی مقامات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو راجنپور کی دس مشہور جگہوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک مٹھنکور مٹھنکور دریاسن کے مگریبی کنارے پر واقع ہے جو دریائے پنجنت کے ساتھ اس کے سنگم سے نیچے کی طرف تھوڑے فاصلے پر ہے یہ جگہ خواجہ غلام فرید کی مقبرے کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ علاقہ گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے نمبر دو ہرن فورٹ یہ قلعہ ہرن شہر کے قریب واقع ہے یہ قلعہ ہندو راجہ ہرناکس نے بنوایا تھا حرن قلعہ مہنجو دڑوں کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا محمد بن قاسم سے لے کر احمد شاہ عبدالی تک کے مسلمان فاتح ہونے قلعے پر قبضہ کیا تھا نمبر تین ماری ہل سٹیشن ماری زلہ راجنپور میں واقع ہے ماری ایک ہل سٹیشن ہے جو 4800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ ایک خوبصورت پہاڑی سٹیشن ہے اور یہاں کا موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے نمبر چار خواجہ نور محمد دربار یہ مزار زلہ راجنپور میں واقع ہے اور پاکستان اور ہندوستان سے لوگ اس مزار پر آتے ہیں اور خواجہ نور محمد کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں نمبر پانچ لالگرڈ ہاؤس لالگرڈ سلمان سلسلہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے یہ گھورچانی قبیلے کا ہیٹ کورٹر ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی عبادی تین ہزار کے قریب ہے یہ گھر اکتر حسن خان گھورچانی کا پرائیوٹ فیلا ہے لالگرڈ کا گھر انیس سو دس میں تعمیر کیا گیا تھا یہ مغل اور رومن فن تعمیر کا مرکب ہے نمبر چھے حضرت امیر حمزہ سلطان چطول چطول عظیم صوفی حضرت امیر حمزہ سلطان کے مزار کے لئے مشہور ہے یہ چطول کا تاریخی مقام ہے ہر سال حضرت امیر حمزہ سلطان کی برسی پر ان کے ہزاروں مردین راجنپور آتے ہیں نمبر ساتھ دجل دجل کا قصبہ داؤد نامی ایک ولی نے قائم کیا تھا جب وہ مٹی کے ٹیلوں سے گزر رہے تھے تو وہیں درق کے نیچے ٹھہ رہے تھے مقامی سرائی کے زبان میں اسے جال کہتے ہیں اس کے بعد یہ جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا اور اسے داؤد جال کہا جاتا تھا بعد میں جب آبادی بڑھتی گئی تو شہر کا نام بدل کر داؤ جل اور آخر میں دجل پڑ گیا نمبر آٹھ فخر جہاں پارک فخر جہاں پارک شہر راجنپور کے وسط میں واقع ہے اس پارک میں اچھی خاصی ہریالی ہے شام کے وقت شہر کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نمبر نو راجنپور ریلوے سٹیشن راجنپور ریلوے سٹیشن انیس سو تیہتر میں قائم کیا گیا تھا راجنپور ریلوے سٹیشن کا ڈھانچہ بہت ہی اچھا ہے یہ ریلوے سٹیشن کافی ہوادار ہے اس لئے یہاں کے مقامی لوگ اس سٹیشن پر ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں نمبر دیس راجنپور شپ سٹک گندم کی فصل اب راجنپور کے بحری جہاز کو گھرے ہوئے ہیں جو کئی سالوں پہلے دریاء سندھ میں فس گئی تھی جو بھی آج تک یہاں پر موجود ہے جو کہ راجنپور کی سب سے تاریخی جگہ ہے یہ تھے راجنپور کے دس دلکش مقامات امید کرتے ہیں جب آپ کو ویڈی پسند نہیں ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو سوڈیو کا لائک کریں اور کمنٹ کریں اپنے رائے کا ازار زلکر ہے اللہ حافظ